ویلکم بیک دوستو آج میں آپ کے سامنے دوہتر اٹھارہ میں ریلیز ہوئی ایک زبرتس جاپنیس موی کو لے کر آیا ہوں اس کا نام ہے شاپ لفٹرز اس موی کو تقریباً 34 اوارڈز ملے اور سچ میں موی بہتی ایموشنل ہے سٹارٹنگ میں تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا لیکن کلیمیکس it's too good تو اچھلے فٹاور سے موی کی کہانی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں اس سے پہلے اٹھا دو پیار فور انسٹاگرام کانی کی شروعات میں ہی اسامو نام کے ایک بندے اور اس کے بیٹے شوتا کو دکھا جاتا ہے یہ دونوں مل کر ایک سوپر مارکٹ جاتے ہیں اسامان خریدنے کے لیے لیکن اس دکان میں جانے کے بعد اسامو کا بیٹا شوتا اس دکان میں چھوڑی کرنے لگتا ہے شاکنگ بات یہ ہے کہ ایسا کرنے کے لیے خود اس کا فاتح اس کو کہا ہوتا ہے کچھ چیزیں چھوڑانے کے بعد یہ دونوں واپس اپنے گھر جانے لگتے ہیں راستے کے درمیان کسی گھر میں ایک وائف اور ہزبینڈ ایک دوسرے سے بہت زبرتس طریقے سے چھگڑا کرتے رہتے ہیں اسامو کہنے لگتا ہے کہ ان دونا کا دوبارہ شروع ہو گیا مطلب ہر روز وہ میاں بیوی ہمیشہ چھگڑا کرتے ہی رہتے ہیں ان دونوں کی ایک بیٹی ہوتی ہے جس کا نام ہوتا ہے یوری بیچاری یوری اپنے ماں باپ کو چھگڑا دیکھتے ہوئے کسی جگہ پر بیٹھی ہوتی ہے ان دونوں کی جھگڑے کے چکر میں اس چھوٹی بچی کو کھانا بھی نہیں دیتے جب اسامو یوری کو دیکھتا ہے تو اس کی من میں تھوڑی سمپتی پیدا ہونے لگتی ہے اس کے بعد اسامو یوری کو لے کر اپنے گھر جاتا ہے اس بچی کو اپنے گھر میں دیکھ کر گھر کے سارے لوگ شاپ میں رہ جاتے ہیں آج لیے اسامو کے دو بچے ہوتے ہیں ایک بڑی بیٹی اکی اور چھوٹا بیٹا شوتا اس کی وائف اور اسی طرح سے اس کی ماں خیر یوری کو دیکھ کر اسامو کی بیوی پوچھنے لگتی ہے اس لڑکی کو کیوں ہمارے گھر لے آئے اسامو کہنے لگتا ہے ارے یار اس بچی کے ماں باپ ہمیشہ جھگڑا کرتے رہتے ہیں اس بچی کے بارے میں کیر ہی نہیں کرتے دیکھو بیچاری بھوک کے مارے تڑپ رہی ہے مجھ سے رہا نہیں گیا اسی لیے ہمارے گھر لے آیا تھوڑے دیر کے بعد اس کو چھوڑ دیں گے اب اسی درمیان میں اسامو کی ماں یوری کے ہاتھ پر کافی سارے زخموں کو دیکھتی ہے سمجھ جاتی ہے کہ اس بچی کی ماں نہیں اس کو زخمی کیا اپنا گصہ اتارنے کے لیے لیکن بیچاری یوری یہی کہنے لگتی ہے ایسا کچھ نہیں ہے ایک دن میں بیس ایسے ہی گر گئی وہی زخم آئی ہے مطلب اس طرح سے یوری جھوٹ کہنے لگتی ہے وہ بڑی عورت کہنے لگتی ہے تم کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے ہم کو سب کچھ سمجھ میں آ گیا بعد میں یہ لوگ یوری کو تھوڑا کھانے کے لیے دیتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد اسامو کی بیوی اسامو سے کہنے لگتی ہے کہ اب بس ہو گیا اس بچی کو اس کے گھر ڈواپ کرتے ہیں ورنہ اس بچی کے ماں باپ اس کو ڈھونڈ رہے ہوں گے تو اسی طرح سے اسامو اور اس کی بیوی یوری کو لے کر اس کے گھر جانے لگتے ہیں اور اس وقت وہ بچی یوری سو رہی ہوتی ہے گھر کے پاس جانے پر یہ دیکھتے ہیں کہ یوری کے ماں باپ ابھی بھی جھڑا کر رہے ہیں جب اسامو اور اس کی بیوی یوری کو اس کے گھر ڈواپ کرنے والے ہوتے ہیں تب ہی گھر کے اندر سے یوری کی ماں کہنے لگتی ہے کہ وہ آس پاس نظر نہیں آ رہی اچھا ہوا یہاں سے چلی گئی بھلا چل گئی ہمارے گھر سے مطلب یوری کے ماں باپ یوری کو بہت سمجھ رہے ہوتے ہیں اب اسامو کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یوری اس گھر میں سیف نہیں ہے دوبارہ یوری کو واپس اپنے گھر لا لیتے ہیں رات میں سوتے سے میں بیچاری یوری یورین کر دیتی ہے جب یوری رو رہی ہوتی ہے گھر کے سارے لوگ جاگ جاتے ہیں یوری ان لوگوں سے ریکش کرنے لگتی ہے کہ مجھ سے گلتی ہو گئی پلیس مجھے مت ماریے میں یہ صاف کر دوں گی یہ دیکھ کر اسامو کی بیوی کہنے لگتی ہے ارے بیٹا گھبراو نہیں تم تو چھوٹی بچی ہو یورین کرنا نارمل ہے نیند میں میں صاف کر دیتی ہوں اس طرح سے اپنا گھر صاف کر کے یوری کو نئے کپڑے پہناتی ہے خیر دوسرے دن اسامو اپنے کام پر جاتا ہے کسی کنسٹرکشن سائٹ پر کام کرتے رہتا ہے اور اسی طرح اسامو کی بیوی کسی لانڈری شاپ میں کام کرتی رہتی ہے اب بڑے گھر کے لوگ جب جب اپنے پاکٹس میں پیسے بھول جاتے رہتے ہیں اس لئے اسامو کی بیوی ان کپڑوں کو دھونے سے پہلے پاکٹس چک کرتی ہے تو لیکل اس کو تھوڑے بہت پیسے ملتے رہتے ہیں بینہ کسی کو بتائے یہ پیسے چھپانے لگتی ہے اس طرح گھر میں وہ بڑی عورت مطلب اسامو کی ماں یوری کی زکموں پر مرہم پٹی کرتی رہتی ہے کچھ ہی سمعے میں یوری ان سارے لوگوں کو بہت پسند آ جاتی ہے اب اسامو کا بیٹا شوتا دکانوں میں جا کر چوری کرتا ہے نا تو ایسے ہیلپنگ کی طرح شوتا یوری کو بھی لے جانے لگتا ہے پہلے پہلے تو یوری چوری نہیں کرتی بس دیکھتی رہتی ہے اسی طرح کسی کو بھی کچھ بھی نہیں بتاتی اسامو کی بیٹی آکی بھی کسی کلب میں کام کرتی رہتی ہے خر رات ہونے کے بعد یہ سارے لوگ اپنے اپنے کام ختم کر کے واپس اپنے گھر آ کر ڈینر وغیرہ کرتے رہتے ہیں بیچاری یوری کسی جگہ پر بیٹھ کر ان کو ہی دیکھتی رہتی ہے یوری کو دیکھ کر وہ بوڑی عورت مطلب اسامو کی ماں یوری کو اپنے پاس بلا کر اس کو کھانا دینے لگتی ہے اسامو کی بیوی پوچھنے لگتی ہے کیا تم نے کبھی ایسا کھانا نہیں کھایا یوری کہنے لگتی ہے بہت پہلے کھایا کرتی تھی جب میرے نانی مجھے کھلایا کرتی تھی یہ بوڑی عورت کہنے لگتی ہے آج کے بعد سے ماہی تمہاری نانی ہوں اس طرح سے یوری کو اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلانے لگتی ہے خیلے دوسرے دن جب اسامو اپنے کام پر جاتا ہے تو اس کے ساتھ ایک چھوٹا سا ایکشن ہونے کے ویسے اس کا پیر زخمی ہو جاتا ہے مرہم پٹی کر کے لنگڑاتے ہوئے واپس اپنے گھر آتا ہے پیملی والے اسامو کی یہ حالت دیکھ کر بہت دکھی ہونے لگتے ہیں دوسری طرف شوتہ جب کبھی بھی چھوٹی کرنے کے لیے جاتا یوری کو اپنے ساتھ لے جاتا دھیرے دھیرے ان دنوں میں بہتی اچھی باننگ ہو جاتی ہے یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ اس بوڑی عورت کے پتی مرنے کی وجہ سے مطلب اسامو کے فادر مرنے کی وجہ سے اسامو کے ماں کو پینشن آتی رہتی ہے اور اسی پینشن سے اس گھر کا گزارہ ہوتے رہتا ہے مہینہ آتے ہی اسامو کی ماں بینگ جا کر اپنے پینشن کے پیسے حاصل کر کے گھر میں جو زورت کی چیزیں ہیں وہ خریدتی رہتی ہے خیر دوسری دن جب یہ سارے لوگ ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں ٹی وی میں ایک زبردست شاکنگ نیوز چلنے لگتی ہے یوری کی میسنگ کی خبر چل رہی ہوتی ہے یہاں پر شاکنگ ایک اور بات یہ ہے کہ پولیس کو کمپلینڈ دینے والے یوری کے ماں باپ نہیں ہوتے ان کے گھر کے بغل میں ایک بندہ ہوتا ہے اس نے یوری کو کافی دنوں سے نہیں دیکھا اسی لئے وہ بندہ جا کر یوری کی میسنگ کمپلینڈ لکھوانے پر پولیس والے اس بچی کی فوٹو ٹی وی نیوز چلنے میں ٹلکوچ کرنے لگتے ہیں اب یہ نیوز دیکھنے کے بعد اسامو کی فیملی یوری سے پوچھیں لگتے ہیں ارے بیٹا تمہارے ماں باپ تو تم کو دھونڈ رہے ہیں کیا تم اپنے گھر جاؤگی یہ چھوٹی بچے یوری کہنے لگتی ہیں نہیں نہیں میں دوبارہ اس نرک میں نہیں جاؤں گی میں یہی پر رہوں گی آپ کے ساتھ یہ سننے کے بعد اسامو کی فیملی یوری کا ہولیا ہی بدل دیتے ہیں مطلب اس کے بال کارڈ دیتے ہیں اس کا ڈرسنگ سنچ چینج کر دیتے ہیں اسی طرح اس کا نام بھی بدل دیتے ہیں اس کا نام رکھتے ہیں لن یوری بھی بہت خوش ہونے لگتی ہے کہ اس کو بہت اچھی فیملی مل گئی خیر دوسری دن شوتا یوری کو لے کر کسی دکان کے پاس جاتا ہے چوری کرنے کے لیے دکانوالے بندے کو بھٹکانے کے لیے شوتا اس دکانوالے بندے سے کچھ باتیں کرتے رہتا ہے تو دوسری طرف یوری شوتا کے بتائی ہوئے طریقے پر چوری کرتی رہتی ہے لیکن وہ دکانوالا بندہ ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیتا ہے لیکن ان دونوں کو ڈاٹتا نہیں ان دونوں کو دو چوکلٹس دے کر شوتا سے کہنے لگتا ہے کہ تم بڑے ہو کر اس چھوٹی بچی کو چوری کرنا سکھا رہے ہو یہ بہتی بری بات ہے اس طرح سے ان دونوں کو سمجھا بجا کر وہاں سے بھیج دیتا ہے تو شوتا کو تھوڑا شرمندگی محسوس ہونے لگتی ہے دوسری طرف اوسامو کی بیوی کسی لانڈری دکان میں کام کرتی ہے نا تو وہاں پر اس کا اونر دو عورتوں کو بلا کر یہ کہنے لگتا ہے کہ ہماری کمپنی تھوڑا گھاٹے میں چل رہی ہے تم دونوں میں سے کسی ایک کو جوب سے نکالنا ہوگا اب تم دونوں ہی ڈیسائٹ کر لو کہ کون جوب چھوڑ کر جائے گا یہ سننے کے بعد اوسامو کی بیوی اور وہ عورت سائٹ میں آدھے ڈسکس کرنے کے لیے اوسامو کی بیوی اس عورت سے ہی کہنے لگتی ہے کہ اس درمیان میں مجھے پیسوں کی سکھ ضرورت ہے ریسنڈلی میرے پتی کا ایکسن بھی ہوا کچھ جنوں سے وہ کام پر نہیں جا رہے دوسری روض بھی یہی کہنے لگتی ہے مجھے بھی پیسوں کی ضرورت ہے مجھے بھی اس جوب کی سکھ ضرورت ہے اسی باتوں ہی باتوں میں اوسامو کی بیوی کو یہ کہنے لگتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ تمہارے گھر میں دوسروں کی بچی ہے اور پولیس والے اس بچی کو ڈھونڈ رہے ہیں اگر تم نے جوب نہیں چھوڑا تو میں یہ بات پولیس والوں کو بتا دوں گی یہ سننے کے بعد اوسامو کی بیوی شوق میں رہ جاتی ہے یہ سوچنے لگتی ہے کہ اس بچی کی بات اس کو کیسے پتا چلی کہنے لگتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں یہ جوب چھوڑ دوں گی لیکن تم پولیس والوں کو اس بچی کی بات مت بتانا دوسری طرف جب وہ بوڑی عورت اپنے گھر میں بس ایسے ہی کام کرتی رہتی ہے تو اس کو دیکھنے کے لیے کوئی آتے ہے آچولی یہاں پر بات یہ ہے کہ اس بوڑی عورت کے ہزبن کو دو بیویاں ہوتے ہیں ایک اوسامو کی ماں وہی یہ بوڑی عورت اس کے کچھ دنوں بعد اس کا پتی دوسری بندی سے شادی کر لی اس عورت کا بیٹا اور وائف اس بوڑی عورت کو دیکھنے کے لیے آتے ہیں یہ بندہ اوسامو کی ماں کو بھی اپنی ماں سمجھتے رہتا ہے اس لیے جب کبھی بھی اس کو ٹائم ملتا اپنی سٹیپ مام کو دیکھنے کے لیے آتے رہتا ہے یہاں سے جاتے وقت یہ بندہ اپنی سٹیپ مام کو کچھ پیسے بھی دیتا ہے یہاں پر یک اور شاکنگ بات یہ ہے کہ اس گھر میں جو اکی ہے مطلب اوسامو کی بیٹی وہی جو کلپ میں کام کرتی ہے وہ ایچولی اوسامو کی بیٹی نہیں ہوتی وہ اس بندے کی بیٹی ہوتی ہے جب اوسامو کی ماں کو یہ بات پتا چلی کہ اس کے ہزبن نے دوسری شادی کر لی تو گزے میں آ کر بچپن میں ہی اکی کو کٹنیاب کر کے اپنے گھر لالیا آپ جیسے بھی ہو اکی اس کی پوتی ہے تو اکی سے بہت پیار کرتی رہتی ہے کھر اس کے بعد یہ بوڑی عورت اس بندے سے بس ایسے یہ پوچھیں رکھتی ہے کہ تمہاری بیٹی کیسی ہے کہاں پر ہے وہ آج کل یہ بندہ جھوٹ کہنے لگتا ہے کہ میری بیٹی تو آسٹریلیا میں ہے پڑائی کر رہی ہے ایسا اس لیے کہتا ہے اگر اس نے اپنی سٹیپ موم سے یہ کہا کہ میری بیٹی میس ہو گئی تھی بہت سالوں پہلے تو اس کی سٹیپ موم بہت دکھی ہوگی ایسی عمر میں کچھ بھی ہو سکتا ہے تو پتا ہے پھر بھی یہ اس بندے کو نہیں بتاتی خراب جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ اکی کسی کلپ میں کام کرتی رہتی ہے تو اس کلپ کو ہمیشہ ایک بندہ آتے رہتا ہے صرف اکی کو دیکھنے کے لیے وہ لڑکا اکی سے کچھ زیادہ بات نہیں کرتا کیونکہ یہ گونگا ہے بس اس کی گوت میں سر رکھ کر ایسے ہی سوتے رہتا ہے اکی اس بندے کی دکھ کو سمجھ کر اس کو سہارا دینے لگتی ہے مطلب یہ بھی اس کو چاہنے لگتی ہے واپس گھر آنے کے بعد اکی یہی بات اپنے سارے فیملی والوں کو بتانے لگتی ہے یہ سننے کے بعد سارے فیملی والے اس بات پر ہسنے لگتے ہیں پتا نہیں کیوں اسی باتوں ہی باتوں میں وہ بوڑی عورت سارے لوگوں سے کہنے لگتی ہے کہ ہم سارے لوگ مل کر پکنک پر چلے تو سارے لوگ مان جانے کی وجہ سے ایک دن ڈیسائیڈ کر کے ایک سارے لوگ مل کر تھوڑا پکنک پر جاتے ہیں پکنک کے سمائے وہ بوڑی عورت ہیروین سے کہنے لگتی ہے مطلب اسامو کی بیوی سے کہنے لگتی ہے کہ اب مجھے بہت ہی اچھا فیل ہو رہا ہے کہ میری فیملی کمپلیٹ ہے میری زندگی میں تمہاری جیسی اچھی عورت میں نے کہی پر بھی نہیں دیکھی دوسری دن نیند میں ہی بیچاری اس بوڑی عورت کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اس بوڑی عورت کی موت کو دیکھنے کے بعد سارے لوگ یہی ڈسکس کرنے لگتے ہیں اگر یہ بات بہار پتا چلے گی تو ہم لوگوں کو پینشن آنا بند ہو جائے گی اسامو اپنے بیوی سے کہنے لگتا ہے کہ ہم لوگ ہماری ماں کی ڈیتھ کو چھپائیں گے جیسا ہم نے پہلے کیا تھا ایسے ہی کریں گے اس بار بھی یہاں پر بات یہ ہے کہ اسامو کی بیوی کی آلڈی شادی ہو چکی ہوتی ہے لیکن ہیروین کا ایکس ہزبینڈ تارو پیگر ہیروین کو بہت مارتے پیٹتے رہتا ہے تو ایک دن ہیروین کو گصہ آ کر اپنی پتی کو ہی مار دیتی ہے اسی گھر میں اس لاش کو دفنا کر ہیروین اسامو سے شادی کر لیتی ہے اس کے بعد اسامو اور اس کی بیوی اس بوڑی عورت کے گھر میں آ جاتے ہیں کیونکہ اس بوڑی عورت کا فیملی ممبر کوئی بھی نہیں ہوتا ایک فیملی بنانے کے لیے وہ بوڑی عورت مطلب ماری ہوئی بوڑی عورت اسامو اور اس کی بیوی کو اپنے گھر میں ہی رکھ لیتی ہے اب مہینہ آنے کے بعد اسامو کی بیوی بیانگ جا کر اس بوڑی عورت کے ایٹی ایم سے کچھ پیسے ویترو کرتی ہے گھر کے کچھ ساماغری لانے کے لیے دوسری طرف اسامو کے پاس تو اب کوئی جوب نہیں ہوتی اس کا پیٹ زخمی ہے تو اپنے بیٹے شوتا کے ساتھ مل کر ایک مال کے پاس جاتا ہے چوری کرنے کے لیے وہاں پر اس کو ایک گاڑی نظر آتی ہے اس گاڑی کا شیشہ فوڑ کر گاڑی میں کے بیگ چورا لیتے ہیں یہ دونوں یہاں پر ایک اور شوکنگ بات یہ ہے کہ یہ جو شوتا ہے نا یہ ایک چلی اسامو کا بیٹا ہی نہیں جب اسامو چوری کر رہا تھا بہت سالوں پہلے تب یہ گاڑی میں ایک چھوٹا بچہ رو رہا تھا کار میں بند ہوا دیکھ اس بچے کو اسامو شیشہ فوڑ کر اس بچے کو اپنا لیتا ہے اپنے گھر لاتا ہے یہ بات شوتا کو بھی پتا ہوتی ہے لیکن اس کے باوجود بھی اسامو کو اپنا فادر مانتے رہتا ہے سمبو سے بات کریں جو گھر میں پانچ لوگ ہوتے ہیں وہ ایچولی فیملی ہی نہیں ہوتے اسامو نے ہیروین کی مدد کرنے کے ویے سے یہ دونوں ایک ہو گئے تھے ان دونوں کو سہارا دینے کے لیے وہ بوڑی عورت ان دونوں کو اپنا بچہ مان بیٹھی اب اکی تو دوسرے بندے کی بیٹی ہے شوتا کسی کار میں ملا تھا اب یوری کے بارے میں تو جاند ہی ہے اس کو بھی دوسرے گھر سے اٹھا لیا ہے خیر دوسرے دن شوتا اور یوری دوبارہ کسی سپر مارکٹ جاتے ہیں چوری کرنے کے لیے دکان میں جب یوری چوری کر رہی ہوتی ہے شوتا کو ایسا لگتا ہے کہ شاید یوری پکڑی جائے گی یوری کو بچانے کے لیے شوتا کوئی چیز چورا کر وہاں سے بھاگنے لگتا ہے مطلب وہ دکان والے بندوں کو بیچارہ بہت زخمی ہونے کی ویسے فٹاور سے اس کو ہسپیٹل پہنچاتے ہیں جب یہ بات اسامو اور اس کے بیوی کو پتا چلتی ہے فٹاور سے ہسپیٹل آتے ہیں شوتا کو دیکھنے کے لیے اب ہسپیٹل کے پاس آلڑی ایک پولیس والا ہوتا ہے ان دونوں کو یہاں پر دیکھ کر پوچھیں اٹھتا ہے کیا یہ بیٹا آپ کا ہی ہے آپ کے بیٹے نے کسی دکان میں چوری کیا ایک بار آپ کی ڈیٹیلز بتائیے آپ کا اڈرس بتائیے اسامو اور اس کی بیوی کو بہت بڑا جھٹکہ لگتا ہے اگر ان دونوں نے اپنے ڈیٹیلز سے پولیس والوں کو دے دیا تو سارا سچ بہار آ جائے گا تو اس پولیس والوں کو بہانہ بنانے لگتے ہیں کہ گھر میں ہماری بیٹی آکے لی ہے ابھی ہم ہماری بیٹی کو لے آتے ہیں اس طرح سے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں بعد میں یہ پولیس والا شوتا کے پاس جا کر گھر کا اڈرس پوچھنے لگتا ہے پولیس والے یوری سے پوچھنے لگتے ہیں کہ تمہارے گھر میں کتنی لوگ ہیں اب یوری نے ایک پیپر میں پانچ لوگ کا سکیچ ڈراؤ کیا تھا وہ بتانے لگتی ہے دوسری طرف ہسپٹرن میں پولیس والے شوتا کے پاس آ کر ہی کہنے لگتے ہیں کہ تمہارے ماں واپ نہیں تم کو چوری کرنے کے لیے کہا یہ بہت بری بات ہے یہ باتیں سننے کے بعد شوتا کو اتنا دکھ نہیں ہوتا اور تھوڑا انکوئری کرنے کے بعد پولیس والے آکی کو اس کا سچ بتانے لگتے ہیں کہ وہ جو تمہاری دادی تھی اس نے تم کو کٹنیاب کیا تھا یہ لوگ تمہاری فیملی نہیں ہے کیا تم دوبارہ اپنے فیملی کے پاس جانا چاہتی ہو لیکن آکی کچھ بھی جواب نہ دیتے ہوئے اپنی دادی کو یاد کر کے بہت رونے لگتی ہے دوسری طرف یوری کے ماں باپ ویڈیا کے سامنے آ کر ایسا جتانے لگتے ہیں کہ انہوں نے سچ میں اپنی بیٹی کو کھو دیا ان لوگوں نے ان کی بیٹی کو کٹنیاب کر لیا اب اسی درمیان میں یہ بات بھی پتا چل جاتی ہے کہ ان لوگوں نے اس بوڑی عورت کو اسی گھر میں دفنا دیا پوستاش کرنے پر اسامو قبول کرنے لگتا ہے کہ یہ کام میں نہیں کیا لیکن یہ کام تو اسامو کی بیوی نے کیا اسامو کو بچانے کے لیے یہ اس گناہ کو قبول کر لیتی ہے جس کے وجہ سے پولیس والے ایہرین کو گرفتار کر لیتے ہیں دوسری طرف جب شوتہ ٹھیک ہو جاتا ہے پولیس والے شوتہ سے پوچھنے لگتے ہیں کیا تم اس نے ماں باب کے پاس جانا چاہتے ہو شوتہ ونا کرنے لگتا ہے اور یہ بھی کہنے لگتا ہے کہ مجھے پڑنا ہے تو پولیس والے شوتہ کو ایک گورنمنٹ سکول میں داخلہ دلوانے لگتے ہیں دوسری طرف وہ بچی یوری واپس اپنے گھر گئی تھی نا اپنے ماں سے کہنے لگتی ہے کہ ماں مجھے بہت بھوگ لگی ہے کھانا دالو نا لیکن اس کی ماں تو اس کا خیال ہی نہیں کرتی بیچاری یوری بہت دکھی ہونے لگتی ہے کہ اس نے ایک اچھی فیملی کو کھو دیا اس کے بعد ایک دن اسامو اور اس کا بیٹا شوتہ ہیروین کو دیکھنے کے لیے جیل جاتے ہیں ہیروین شوتہ سے کہنے لگتی ہے کہ پولیس والوں نے تم سے جو کہا وہ سب کو جھوٹ ہے بات یہ ہے کہ تمہارے اصلی فادر نے تم کو جان بوجھ کر ایک گاڑی میں بند کر دیا تاکہ تم سے چھٹکارا پائے تمہارا فادر ایک پی ایک کر تھا وہ سارا کرزہ بھی کیا تھا اور دا سیم ٹیم اسامو اس گاڑی میں تم کو دیکھ کر تم کو بچا لیا یہ ہونے کے بعد اسامو شوتہ کو لے کر ایک بسٹوپ جانے لگتا ہے کیونکہ اب شوتہ تو ہوسٹل میں رہے گا جاتی سے میں یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت دکھی ہونے لگتے ہیں کہ یہ دونوں جودہ ہونے والے ہیں بس میں جانے سے پہلے شوتہ اسامو کو پہلی بار پپا کہہ کر بلاتا ہے اسی ایموشنل سین کے ساتھ یہ مووی یہاں پر دی اینڈ ہوتی ہے سمبو سے بات کریں تو فیملی سے دور ہو کر پانچ لوگ ایک جگہ پر اکٹا ہوتے ہیں ایک فیملی بنتے ہیں یہ پانچ لوگ وائف ہزبن ماں بیٹی بیٹا مووی کی کلیمیکس میں یہ چھے لوگ ایک دوسرے سے جدہ ہو جاتے ہیں یہ چھے لوگ ایک اچھی فیملی کو کھو دیتے ہیں مووی سے یہ بات پتا چلتی ہے کہ فیملی مطلب صرف خون کا رشتہ ہی نہیں یہ ایک پیار کا رشتہ کافی ہے مووی کیسے لگی کمنٹ کر کے بتانا ضرور ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک ٹیک کر بابای سی یو سون